اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ ان کی زندگیاں با مقصد ہوتی ہیں فلاح کامیابی اسی کو ملتی ہے جو لا یعنی کام نہیں کرتا اور وہ ایک ایک لمحے کی قدردانی کرتا ہے سب سے قیمتی سرمایہ ہمیں ایمان کے بعد جو یہاں دیا گیا ہے وہ وقت ہے اگر وقت کو اچھے طریقے سے گزار لیں گے تو یہ دنیا بھی سور جائے گی اور آخرت بھی سور جائے گی اور یہ قیمتی سرمایہ اگر برباد ہو گیا فضولیات میں تو بہت سخت نقصان کر لیا تو اہل ایمان کی وہ خوبی جو فلاح پانے والے ہیں کامیابی حاصل کرنے والے ہیں بیان کرتے ہوئے کہا واللہ زینہ ہم ان اللغو موردون وہ لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اعراض کرتے ہیں کسرت کلام کے نتیجے میں دل سخت ہو جاتا ہے اور اللہ کو ناپسند چیز قلب قاسی ہے سخت دل اللہ کو ناپسند ہے نرم دل اللہ پسند کرتا ہے رقیق القلب لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے زیادہ کلام کرنے والے بےہودہ گو ان کو جو دنیا کے اوپر سزا ملتی ہے اس کا جو نتیجہ ہے بےہودہ گوئی کا وہ قلب کا کاسی ہو جانا قلب کا سخت ہو جانا ہے تو کسرت کلام سے گریس کرنے کا مزاج پیدا کریں چونکہ جو زیادہ بولتا ہے تو وہ غلط بھی زیادہ بولتا ہے ہاں جہاں بولنا ضروری ہو وہاں ضرور بولا جائے اللہ جللہ شانہو ہم سب کو زندگی کو با مقصد بنانے کی توفیق کرتا ہے اس سے کوئی لغو بات سادر نہ ہو لغو اس بات کو کہتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہ ہو آپ نے کوئی بات بولی ہے اگر آپ نہ بھی بولتے تو کوئی فرق نہ پڑتا ہے بہودہ گوئی سبو شتم گالی گلوچ غیبت چغلی بہتان تراشی یہ تو بڑے جرم ہیں بڑے بڑے گناہ ہیں زبان لغویات سے بھی بچی رہے ایسا کوئی جملہ سادر نہ ہو جو لغو کے زمرے میں آتا اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ایک فرمان آپ نے کئی بار سنا آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرع ترکوہو مالا یعنی ہے کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ ہر بے مقصد بات کو کام کو چھوڑ دے جو لا یعنی ہے جس کا کوئی مقصود نہیں ہے تو اس کو ترک کر دے تو ہر قول ہر عمل ہر رویہ ہر حرکت و سکنت جو بے مقصد ہو اس کو ترک کر دینا چاہئے مومن کے کندوں پر امت کو غالب کرنے کی ذمہ داریاں ہیں اور اس مختصر سی زندگی میں اللہ کی رضا جو ہی اس کا مقصود ہے اولاد کی تربیت اس کے ذمہ ہے اپنے محول کو پاکیزہ بنانا یہ اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے عمر بالمعروف نہیں ان المنکر یہ اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے اتنا مصروف شخص بےہودہ گوئی کرے گا اتنا مصروف شخص فضول گوئی کرے گا جس کی اتنی ذمہ داریاں ہوں تو کیا وہ اپنے وقت کو برباد کرے گا تو مومن کی زندگی پاکیزہ زندگی ہوتی ہے اللہ تعالی جللہ شانہو نے فرشتہ مقرر کیا ہے زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں جو کلمات جاری ہوتے ہیں وہ لکھ لیتا ہے ایک ایک چیز ہماری لکھی جا رہی ہے کبھی میں اور آپ اپنا تجربہ خود بھی کریں ایک دن صویر سے لے کر شام تک ہماری جو روٹین کی زندگی گزرتی اس میں جو جو ہم نے کیا اس کو لکھیں کہ آج میں نے یہ کیا یہ بولا یہ بات کی یہاں گیا یہ کھایا یہ پیا یہاں بیٹھا سارے دن کی تفصیلات لکھیں اور پھر شام کو دیکھیں کہ اس میں لغو کیا ہے تو بہت ساری چیزیں لغو ملیں گے یہ نہ بولا ہوتا تو کیا فرق پڑتا یہاں نہ گیا ہوتا تو کیا فرق پڑتا یا مجھے کیا ملا ہے یہ بولنے سے یہ کام کرنے سے یہ رویہ اختیار کرنے سے مجھے کیا حاصل ہوا ہے کہ زمرے میں آتی ہیں کبائر ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں تو بہت ساری ہماری ایسی باتیں ہیں کہ جو ہمارے مقصد کی نہیں ہیں اور صویر سے لے کر شام تک ہم جتے ہوئے ہیں ان کاموں کے اندر زندگی کا بوجھ کم ہو جائے گا اگر ہم بہودہ گوئی سے فضول گوئی سے لا یعنی گفتگو سے اپنے آپ کو بچائیں گے جیبوں کو ہم خالی کرتے ہیں تو کتنی چیزیں ہم نکال کر کے جو ہیں وہ پھینک دیتے ہیں کہ یہ چیزیں ہماری ضرورت کی نہیں ہیں خامخواہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے اس طرح زندگی میں بہت ساری فضولیات کا ہم بوجھ اٹھا کے پہ رہے ہوتے ہیں بہت سارے اقوال کا بوجھ بہت سارے افعال کا بوجھ بہت سارے روئیوں کا بوجھ اور بے مقصد چیزوں کا بوجھ